جی اس وقت ہم چلتا ہے ٹی وی کی جانب سے شریفہ مائی ہوم آرفنس جو پروجیکٹ ہیں ان کے جو فاؤنڈنگ ڈریکٹر ہیں پروفیسر ڈاکٹر آمد قادری ان کے ساتھ موجود ہیں جہاں پہ ایک جو برانچ کے اندر اور ہم ان سے بات کریں گے کہ جو پروجیکٹ ہے پاکستان میں اس طرح کے پروجیکٹ بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کے پروجیکٹ جنہوں نے جو شروع کیا ہیں تو اس پروجیکٹ کے بارے میں وہ تھوڑا سامنے بتائیں کہ جو پروجیکٹ کیا ہے اور جو ابھی جو شروع کیا ہے تو وہ اس پروجیکٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں اور ان کی فیوچر پلانی کیا ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں آپ کا مونیر بھائی چلتا ٹی وی جو آپ کا ماشاءاللہ ادارہ ہے آپ نے اس کے ذریعے دین کی خدمت کی اور انسانیت کی خدمت کے لیے ذمہ داری پوری کی ہے اور آپ شفا ہمائی ہوم جو اورفنیج کا ایک پروجیکٹ ہے کراچی کے اندر جہاں میں کراچی کراچی نورسٹی کے بالکل اپوزٹ اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ ہمارے ایک طرح کی میڈیا پارٹنر ہیں جس طرح سے کام کر رہے ہیں ساتھ میں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو نیکی کا کام ہے خیر کا کام ہے اچھائی کا یہ یقیناً آپ سب کے تعاون کے ساتھ اور آپ لوگوں کے مدد کے ساتھ آگے بڑھے گا اور اس کا بنیادی طور پر جو ہم سب اوبزرف کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ جو نیکلیکٹک طبقہ ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں خاندان میں نظر انداز کرتا ہے وہ وہ بچہ ہوتا ہے جس کو ہم یتیم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو سب سے زیادہ عزت دی ہم نے بدنصیبی سے یہ ہے کہ یتیم بچے کو سب سے زیادہ ذلت دی بالکل نیچے آخری درجے کے اندر یعنی جو برطن دھو کر پانی بچ جاتا ہے ہم کہتے ہیں وہ کھائے اور ہماری اولاد جو ہے نا وہ بہترین کھانے کھائے تو ایسا معاشرہ ایسی سوسائٹی جو مسلمانوں کی ہے اگر یہ ایسی ہیپوکریسی کرے گی میں سب کو نہیں کہتا لیکن اکثریت ایسی ہے تو وہ معاشرے کو دعا کس کی لگے گی وہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا مسلمانوں کے جس میں یتیم کو آپ نظر انداز کر دیں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رازی کرنا ہے یتیم کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے اپنے خاندان کے لیے دعائیں لے کر اپنی مدد کرنا ہے یتیم کے ساتھ مسکرا کے گلے لگا کے بات کرنا پیار کرنا ایسے ہے جیسے اپنی اولادوں کی زندگیوں کو آپ نے بڑھا دیا تو یہ انٹر کنیکٹڈ ہے انٹر لنکڈ ہے تو کراچی کے اندر ہم نے اس کو شروع کیا ہے الحمدللہ اور اچھے علاقے میں شروع کیا ہے تاکہ بچے جو آئیں وہاں پر رہنے کے لیے ان کو یہ احساس نہ ہو کہ کسی جھوپڑی میں یا کسی خراب ماحول میں ہم نے ان کو رکھا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو رکھتے ہیں بچوں کو رکھیں اور پھر یہ یتیم بچے جن کو میں یتیم بار بار لفظ مجھے مناسب نہیں لگتا لیکن یہ ہمارے جو اپنے بچے ہیں ان کو ہم اس طرح سے لے کے چلیں کہ جو ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ اچھے انگریزی بولے ہمارا بچہ اچھا سائنس جانے کامرس بولے اپلائیٹ سائنس کے سبجیٹ جانے ہیں فیسکس کیمسٹری میتھ کمپیوٹر اور انجنیننگ کے اندر جائے میڈیکل میں جائے یا اچھا ایک سکولر بنے تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو میں اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے سوچتا ہوں اس سے زیادہ میرے لیے اہم ہے یہ بچے کہ یہ او لیول سے جائیں اے لیول سے جائیں کیمبرج میں جائیں یا امریکن یونیورسٹیز میں جائیں کنیڈین میں جائیں آسٹریلینز میں جائیں تو دنیا میں جہاں بھی جائیں ان کی جو بیسک اورینٹیشن یا ان کی تربیت ہے وہ تربیت دین کی ہو تاکہ یہ اپنے اخلاق سے ایتھکس سے اور دین سے دور نہ ہو بہترین عربی بول رہے ہوں کیونکہ میڈیم آف انسٹرکشن ہم انشاءاللہ انگلیش اور عربیق رکھیں گے اس کے اندر کمیونکیشن لائگویج ہماری عربیق اور انگلیش ہوگی اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جامعہ اظہر اور بہرین اور جو دیگر جو انگلیش جو پڑھانے والے بچے بچیاں وہاں پر ہوں گے ان بچوں کو تربیت دیں گے انشاءاللہ وہ بھی اسی لائگویج ہم بات کریں گے جو دنیا کے اندر وہ سمجھی جائے گی میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھا انسان پیدا ہو اس کے اندر یہ احساس سے کم تری ہے دپریشن نہ ہو کہ اس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے اور اس کو دین کے نام پر یا مذہب کے نام پر یا تعلیم کے نام پر یا مدد کے نام پر کوئی misuse نہ کرے کسی بھی جگہ پر چاہے وہ political ہو social ہو exploitation نہ ہو بلکہ وہ بچہ بڑا ہو اور پھر وہ معاشرے کی مدد کرے دین کی مدد کرے دین اس کی مدد کرے اور دنیا دیکھے کہ دیکھو اس کے سر پر ماں باپ تو نہیں تھے لیکن اللہ اس کے نبی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور یہ سارے لوگ جو دنیا کے لوگ ہیں جو مدد کر رہے ہیں ان بچوں کی orphans کی تو وہ ideal situation میں کیسے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو we are going to address so many challenges at a time we will be addressing educational challenges social challenges social pressures and mindsets of the people کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یتیم ہے تو اس کو باہر پھینگ دو اس کو چینج کرنا اور ہم کسی کے طرف نہ دیکھیں ہم خود مدد کریں کیونکہ اللہ نے ہماری مدد کی ہے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہمیں علم بھی دیا ہے ہمیں رسورسز بھی دی ہیں تو ہم بڑھ کر اگر ہم دو دو ڈالر ایک ایک ڈالر پانچ پائنٹ ڈالر جو ہم اپنے یہاں پر برگر میں خرچ کر دیتے ہیں چائنیز میں خرچ کر دیتے ہیں گھڑیاں خریدنے میں کپڑے خریدنے میں برینڈز خریدنے میں تو کیا ضروری ہے کہ ہم سب کچھ یہ کریں تھوڑا سو کچھ کمی کر لیں روزانہ اگر ہم ایک سینڈ بھی دس سینڈ بھی پانچ سینڈ بھی بچا لیں تو ہمارے دس فلمی ممبرز ہیں تو وہ اتنا پیسہ ہم ڈالتے جائیں تو چھ مہینے میں چار مہینے میں ایک ہیوج اماؤنٹ بنتا ہے جو ہمارے لیے شاید امپورٹن نہیں ہے لیکن اس بچے کے جسم پر کپڑے بھی آ جائیں گے اس کے پیٹ میں رسپ بھی جائے گا علم بھی آئے گا اور جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو وہ آپ کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو لیکن اللہ آپ کو جانتا ہے کہ آپ نے کیا ہے تو اس کا عجر آپ کو ملے گا انشاءاللہ یہ کتنے سال کا پروجیکٹ ہے اور جیسا کہ آپ پتا چلا ہے کہ آپ نے زمین آر ایڈی پرچیز کر لیا اور اس کی بنیادیں بھی دال چکے ہیں تو اس کے لیے تو ایک بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے اور اس رقم کیونکہ اتنی فسلٹیز دینا پاکستان میں اور اس کے اوپر رسورس چاہیے تو آپ کا جو روڈ میپ ہے کتنے سال کا ہے اور آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کتنی رقم اس کے لیے اور جو انا آپ کیا لوگوں سے کیونکہ پاکستان میں بھی بہت مخیر حضرات موجود ہیں اور یو ایسے میں بھی ہیں یو کے کے اندر اور بہت سارا کینیڈا کے اندر اور یورپ کے اندر تو آپ کیا محصر دینا چاہتے ہیں چلتا ٹی وی کے جانب سے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا ٹی وی چینل ہے چلتا ٹی وی اس نے بڑا کام کیا ہے اور اس پورے آرفنج فنڈ ریزر میں بہت نمائیہ طور پر آپ نے خدمات سے انجام دی ہیں آپ قابل مبارک بات ہے اللہ آپ کو اجر عطا فرمایا اس کا آپ کے گھرانے کو اور پورا ادارہ آپ کا یہ آگے بڑھے میرا کہنا یہ ہے کہ وقت تو تھوڑا لگے گا اس کے اندر اتنا آسان نہیں ہے ہمارے ہاں فلمی گانوں کے لیے اور میوزک کے لیے تو ٹکٹ بہت جلیلی خریدتے ملک ایک دو سر پر گر کے لڑ کے مر کے خریدتے ہیں کہ کہیں فلم سٹار ناراض نہ ہو جائے کیونکہ اس کو ضرور دیکھنا ہے لیکن جب ہم یہ بات کریں کہ یہ کوئی کار خیر کی بات ہے تھوڑا مشکل سے پیسہ نکلتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے مسلمان بہت صدقہ خیرات کرتا ہے میں نا امید نہیں ہوں میں دو پرسنٹ لوگ ان کو چھوڑ دیں کہ جو میوزک وزی کو میں تو عزرہ تفنن بات کر رہا ہوں لیکن سیریوز بات یہ ہے کہ ہمیں الحمدللہ اس کا ریسپانس اچھا مل رہا ہے پاکستان سے بھی اور بہرین میں بھی کینیڈا میں بھی یہاں پر بھی چونکہ ادارہ کام کر رہا ہے تو مختلف حضرات جو ہیں وہ اس میں مدد کا نگل تیار ہے اور ابھی ڈالس جو میں آیا ہوں آپ چونکہ ڈالس ہیں اور اب اس ٹیوی چینل کو چلا رہے ہیں یہاں سے یو ایسے میں تو اس میں بھی ماشاءاللہ ہمارا فنڈریزر ہوا ہے تو مجھے امید ہے کہ جیسے بابر اللہ بابر رحمانی صاحب نے مدد اس میں کی ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں مدینہ مسجد اور اسی طریقے سے مکہ مسجد کے جو صدر ہیں غلام حسین جاکڑا صاحب انہوں نے اس میں مدد کی ہے اور کمیونٹی کے بہت سارے ہمارے جو بہن بھائی بنگلہ دیش وغیرہ کے ہیں وہ ہیں ہندوستان کے ہیں پاکستان کے ہیں مختلف کمیونٹیز کے لوگ ہیں وہ مدد کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اگر اسی طریقے سے ہوا تو انشاءاللہ ہم دو سال کے اندر اندر مجھے امید ہے اللہ کزاز سے اس کو مکمل کر لیں گے ہمارے بیسمنٹ ہوگا فرس فلور کے اوپر پورا ایکیڈمک زون ہے اس کے اندر کلاسز ہوں گی سیکنڈ زون کے اوپر بھی ہمارے جو باہر کے سکولرز آئیں گے وہ رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر سائنس کی اور کامرس کی اور کمپیوٹر کی لیپس ہوں گی پوری اور لیبریری ہوگی بڑی ہماری ریفرنس لیبریری ہوگی اور میں کوشش کروں گا اس ریفرنس لیبریری کو لیبریری آف کانگریس کے ساتھ ہم اس کو اٹیج کریں تاکہ جو آن لائن کتابیں ہیں پوری دنیا سے وہ ہمارے بچوں کو مل سکیں اور وہ ایسے ہی ایکسیس کر سکیں پھر اس کے بعد انٹریشنل کانفرنسز ہے سیمینار ہیں اور جو ورچول کمینکیشن جو ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں فنیشنو ہے لیکن غریب اور اس میں جو دوسرے ضرورت مند بچے ہیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ہم فائدہ دیں گے اس کے جو چھت ہے چھت کے اوپر روف کے اوپر انشاءاللہ اس کا کچن اور پھر اس کے بعد وہاں ایکسیسائز کلب اور ایکٹیوٹیز کے لیے بھی سب کچھ کیا ہے اور جو بیسمنٹ ہے اس کے اندر تقریباً کوئی تین ساڑھے تین سو لوگ اس کے اندر ایک وقت کے اندر وہ جو ہمارا ملٹائی پرپس ہال ہے اس کے اندر انشاءاللہ لوگ مختلف طریقے اس سے کام کریں گے کبھی ملاد بھی ہے محفل بھی ہے سیمنار بھی ہے کانفرنس بھی ہے ورکشاپ بھی ہے پھر نماز کے لیے بھی جگہ الحمدللہ ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر اور بچوں کو خود ہی بچے وہاں پر ازان دیں گے نماز پڑھیں گے تربیت ہوگی قرآن کریم کی قرآن ہوگی نات ہوگی سلسلے ہوں گے تو کمپلیٹ کمپریہنسی پروجیکٹ ہے جس میں ایسٹرن ان ویسٹرن کلرز آپ کو نظر آئیں گے لیکن ایک اچھا انسان ایک اچھا مسلمان نظر آئے گا تاکہ ہم ایکسٹریمزم کو ختم کر کے اسلام کا جو پیس فل سیٹلمنٹ کا کانسیپٹ ہے حضور کا وہ دنیا کو دے سکے کہ اسلام ایکسٹریمز نہیں ہے اسلام پیس فل ہے اور یہی پیغام ان بچوں کے ذریعے پوری دنیا میں جائے گا کہ اسلام نے ان کا حق ہم پہ رکھا ہے ہم انشاءاللہ ان کا حق پورا کریں گے اور مسلمان بہت تققیق پر ہیں مسلمان ماشاءاللہ کہ وہ ذمہ داری سمجھتا ہے صرف رمضان میں صدقہ خیرات نہیں کرتا بلکہ رمضان سے ہٹ کر بھی صدقہ خیرات کرتا ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور آپ جیسے اور حضرات آپ کی مدد سے انشاءاللہ اس میں آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں دو سال کے جگہ ہو سکتا ہمیں ایک سال میں مکمل کر لیں میں نا امید نہیں ہو اس میں ڈسپنسری اگرہ بھی ہے اس کے اندر اس میں کلینک بھی ہے اس کے اندر کتابیں بھی مفت ملیں گی کپڑے بھی مفت ملیں گے ان بچوں کو ان کے کھانے پینے کا بھی وہ مفت ہوگا رہنے کا بھی مفت ہے بلکہ ان کو شکریہ شکریہ